آئیر ویڈ میں ایک بہت ہی بہترین، بہت ہی سستہ، بہت ہی آسان طریقہ ہے ان فورٹیلیٹی اور مہیلاؤں کی جتل سمسیاؤں کے حل کا چطور بیج چون چطور بیج چون اتنا سرل ہے کہ ہر مہیلہ اپنے گھر میں بنا سکتی ہے اور اپنی ان فورٹیلیٹی کی پرابلم کو دور کر سکتی ہے چطور بیج چون کن کو کھانا ہے؟ کیسے بنانا ہے؟ کب کھانا ہے؟ اس کے فائدے کیا ہیں؟ اس کے نقصان کیا ہیں؟ اس کے بارے میں سٹڈیز کیا کہتی ہیں؟ آئیر ویڈ کیا کہتا ہے؟ وہ ہم آج کے ویڈیو میں سمجھنے والے ہیں ہیلو این ویلکم یو آل ٹو یوٹیوب سہیلی چانل آشا کرتی ہوں آپ تبھی خوش ہیں سکارات مکتہ لائف میں نئے نئے آیام دیتی ہے اس لئے سکارات مکتہ رہنا بہت زیادہ ضروری ہے آہاستے رہیں، مسکراتے رہیں، پوزیٹیو رہیں آئیے چلتے ہیں ایک نئے آئیڈیا کو سمجھتے ہیں جو کہ آئیر ویڈا میں بہت پرچلیت ہے مہیلاؤں میں پی ایم ایس کی پرابلم بہت کامن ہے پی ایم ایس کارت ہے پری مینسٹرل سنڈروم جن مہیلاؤں کو پیریٹس آنے سے ہفتے دس دن پہلے کافی ڈپریسیو لگتا ہے موڈ لو ہو جاتا ہے پیروں میں درد، شریر میں درد کافی لیتھارجی، فٹیگ، میند نہ آنا کریونگز ہونا پیٹنسی جیسے سمٹم ہونا ایسی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں تو ان کو اس اپائے کو پورے مہینے فالو کرنا ہے کیونکہ پرمکتہ سے یہ پی ایم ایس کی پرابلم کو دور کرتا ہے اور اس پرابلم کو دور کر کے سرالتہ سے گردھارن کرانے میں شریر کے واد دوشوں کو پوری طرح سے ختم کر کے کنسیو کرنے میں یہ چون ہیلپ کرتا ہے اس کے علاوہ آرثرائٹیس کی پرابلم ہے جوائنٹس کی پرابلم ہے ڈائیزیسٹیو ایشیوز آپ کو رہتے ہیں پیٹ میں بھاریپن رہتا ہے پیٹ میں سوجن رہتی ہے پاچن میں کچھ پرابلم ہے گیس بہت بنتی ہے ایسیڈیٹی بہت رہتی ہے تب بھی یہ آئیڈیا آپ کے لئے امیزنگ ہے تو آئیے اس آئیڈیا کو ڈیٹیل میں سمجھتے ہیں چاتور بیج چون اس کے اندر آپ کو چار سیٹس لینے ہیں جو آپ کی ابھی رسوئی میں بھی سب سے پہلے ہم کو لینا ہے میتھی دوسرے نمبر پہ کلونجی تیسرے نمبر پہ گارڈن کرس اسالیا بھی بولتے ہیں آلو بھی بولتے ہیں ریڈ کلر کے سیٹس ہوتے ہیں اس پر میرے الگ سے ویڈیوز بھی ہیں کہ کس طریقے سے فورٹیلیٹی کو ایمپروف کرتے ہیں اس کو چتور بیج چون کے فورمولا میں بھی آروید میں یوز کیا جاتا ہے اور چوتھا سیڈ ہے اجوائن ان چاروں کو اسم کے فرق کی وجہ سے ان میں ہلکی نمی آ جاتی ہے تو جب بھی آپ سیڈز کو لاتے ہیں تو ان کو ساف کر لیں کنکڑ وغیرہ دور کر لیں سوٹی کپڑے پہ رکھ کے پوچھ لیں چھان لیں تاکہ ڈسٹ نکل جائے اس کے بعد گرم کڑا ہی میں بہت ہلکی گرم کڑا ہی میں اس کو آدھا منٹ کے لیے چلا لیں ہر سیڈ کو الگ الگ آپ سارے سیڈز کو پیسنے سے پہلے بلکل بھی مکس نہ کریں اثروائز وہ اچھے سے گرائنڈ نہیں ہوں گے اس کے بعد ہر سیڈ کو آپ الگ الگ پیسیں تھنڈا ہونے کے بعد اس کے بعد مکس کر کے ایک ایر ٹائٹ کنٹینر میں آپ کو رکھنا ہے اور ڈارک میں سٹور کرنا ہے ایک دم سورج کی روشنی میں اس کو آپ کو نہیں رکھنا ہے اثروائز اس کے تاتھ وہ بہت جلدی ڈکے ہو جائیں گے اب بات آتی ہے یوز کرنے کے طریقے کی کیا اس کو پورے مہینے یوز کر سکتے ہیں جی ہاں بلکل اس کو پورے مہینے یوز کر سکتے ہیں کیسے یوز کرنا چاہیے چھتور بیش چونڈ کو آپ کو کھانا کھانے سے پہلے آدھا گھنٹا پہلے یوز کرنا ہے دن میں دو بار یوز کرنا ہے ایک تو آپ لنچ سے پہلے یوز کر سکتے ہیں ایک آپ ڈینر سے پہلے 6-7 بجے کے آس پاس شام کو لے سکتے ہیں کس چیز سے اس کو کھانا ہے اور کتنی ماترہ میں کھانا ہے ایک بار میں دو گرام مکشر پاوڈر آپ کو لینا ہے چمچ میں اس کو فاک لینا ہے اور پانی گنگنا پانی لینا ہے کچھ لوگ چاہیں جن کو بہت بڑی ایڈ رہتی وہ چھانچ سے بٹر ملک سے بھی اس کو لے سکتے ہیں لیکن یہاں پر ایک ساوڈانی رکھنی ہے کچھ لوگوں کو گیسٹریٹیز کی پرابلم بار بار ہوتی ہے کچھ لوگوں کو پت بہت بڑھتا ہے بہت جلدی ایسیڈیٹی ٹرگر ہو جاتی ہے ان کو تو وہ یہ سوچیں گے کہ اس میں اتنی سارے بیج ہیں اس سے مجھے ایسیڈیٹی ہو جائے ان کو ڈر لگے گا تو اگر آپ کو بہت زیادہ ایسیڈیٹی رہتی ہے پت بڑھا ہوا رہتا ہے تو ایسے میں اس کو آپ کو خالی پیٹ نہیں کھانا ہے اگر آپ کے شریر کی ضرورت ہے پی ایمیس کی پرابلم زیادہ ہے ان فرٹلیٹی ہے تو اس فارمولا کو آپ کو کھانا کھانے کے بعد لینا ہے کھالی پیٹ نہیں لینا ہے تو کھانا کھالی آپ نے 20 سے 30 منٹ کا گیپ رکھیے اس کے بعد چھانچ سے گنگنے پانی سے اس کو 2 گرام آپ سیون کر لیجیے دن میں بھی اور رات میں بھی چتور 20 چون یہ بہت amazing benefits ہیں یہ آپ سبھی بات دوشوں میں لے سکتے ہیں PCOD endometriases thyroid کی condition ہے hormonal imbalance ہے seed cycle کر رہے ہیں تب بھی لے سکتے ہیں لیکن کئی بار کچھ alopathic medicines آپ لے رہے ہو تو اس میں آپ اپنے ڈاکٹر سے ضرور صلاح لے لیجیے ہومیوپیتی میں یہ انٹریکشن اور آپ کے واد سمبندت سبھی دوشوں کو دور کرے گا تو Ayurved special episode کا یہ special formula آپ سبھی کے لیے آشا کرتی ہوں آپ اسے گھر میں بنائیں گے use کریں گے اور ہمیں بتائیں گے کی آپ کا انبھاؤ کیسا رہا اب باری ہے آج کے سوال کی آج کا سوال ہے کسوم جی کا ان کا کہنا ہے کہ جیسے بچہ گرب میں 8 سبتہ اور 5 دن مطلب شروع کے سبتہ ہمیں ہوتا ہے بچے کی دھڑکن چلی جاتی ہے ایسا چار بار ہو چکا ہے دین سی کرنی پڑتی ہے میری سمجھے کوئی اپائے بتائیں جاہر سے بات ہے کوئی بھی اس کنڈیشن میں بہت فرسٹریٹ ہو جائے اور پرمکتہ سے یا تو یوٹرس کی اپنورمالیٹی ہے لیکن اگر ان کی سارے ریپورٹ سچی ہیں تو یوٹرس سپ نورمالیٹی کا دوش نہیں ہے اس میں آپ ایک کوالیٹی پر مہنت کریں ایک کوالیٹی کے لیے اچھے ڈائیٹ لیں اس پہ ہم نے میڈیٹیرین ڈائیٹ کا فورمولا آپ سب ایک ساتھ ویڈیو میں شیئر کیا ہے اس کو فالو کریں شیو لیں پودر جیو کا لے سکتے ہیں جو ایک ایر ویڈی سلیوشن ہے گھر پات سے بچنے کا کیونکہ بار بار مس ویڈیو ہے پر میری لیے کون سا ہے مجھے کیا فالو کر چاہیے تو شروعات کے لیے سب سے بیسک چیز ہے کہ اپنی ڈائیٹ کو لکھیں کہ پچھلے دو دن میں آپ نے کھا 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 اور دیکھیں کیا یہ سندولی تہار ہے کیا اس میں ساری چیزیں کور ہو رہی ہیں جیسے کاربو ہیڈری ہیڈی کاربو ہیڈری پروٹین فل سبجیاں ڈیری پروڈکٹس آدھی کیا یہ آپ شریر کی ضرورت کے لیے پریاب نہیں ہے تو اپنی ڈائیٹ کو ٹھیک کریں تھوڑا سا ایکسرسائز کریں اپنی basic ٹیسٹ کروائیں کچھ